پی نی آئیں گی اسلام آباد میں احتجاج کی کول حکومت بھرپور طریقے سے نمٹنے کے لیے تیار اسلام آباد آنے والے تمام راستے سیر زیرو پوائنٹ ایف ایٹ ففت ایو ایران ایو کہناپل مارگلہ اور مری روڈ سمیت اہم شہرہی بند اڈیالہ جیل جانے والے راستوں پر بھی رکاوٹیں آنسو گیس اور ڈنڈو سے لے سیکیورٹی ایل کار الٹ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رزوی کا ڈی چوک کا دورہ کہا کسی بھی شہر انگیزی سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں عوام کی جان و مال کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر پولیس کا ایکشن ملتان سے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبی زین قریشی مہین الدین قریشی اور آمیر ڈوگر گرفتار چیچا ورکی سے رکھنے قومی اسمبی رائے حسن عوال زیرہ حراست اسلام آباد میں پولیس کے ٹریک ڈاؤن میں دو سو سے زائی پی ٹی آئی کار کنان گرفتار پفاقی داروں حکومت میں تمام ہوسٹلز ون گیسٹ ہاؤسز کی بھی چیکنگ لاہور میں جگہ جگہ کنٹینرز کی بھرمار بکتی چوک راوی روڈ رنگ روڈ پر رکاوٹیں پولیس کی بھاری نفتی دائنار خیبر پختونخواہ اور پنجاب کا زمینی راستہ منقطع اٹک میں جی ٹی روڈ پر بھی رکاوٹیں کشمیر کو پنجاب سے ملانے والے راستے بند لاہور راولپنڈی اور پشاور کے درمیان ٹرین سرویس موطل پچیس ٹرینوں کی بکنگ منصوب ریلوے سٹیشن سیل مسافروں کا داخلہ بند اسلام آباد راولپنڈی اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سرویس متاثر خیبر پختونخواہ اور سن میں بھی ویڈیو آوڈیو پیغام رسانی میں مشکلات کراچین میں بھی انٹرنیٹ سرویس متاثر ہونے سے شہری پریشان وزارت داخلہ کے مطابق صرف سیکیورٹی کچھات والے علاقوں میں موبائل ڈیٹا اور وائی فائی سرویس موطل ہے ملکے باقی سو میں انٹرنیٹ اور موبائل سرویس چلتی رہے گی بانی بی ٹی آئی ملک کو انتشار سے این آر او لینا چاہتے ہیں انتشاری ٹولے نے ماضی میں بھی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا کر سانہ نو میں کیا وفاقی وزیر ایسان اقبال کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ مقدمات نونڈی کے قیادت پر بھی ہوئے لیکن ہم نے رہائی کے لیے نہ جلاو گھراو کیا نہ کبھی ملکی بدنامی کی نہ ہی امریکہ اور برطانیہ کے آگے ہاتھ جوڑے تارک فضل چوہدری نے کہا کہ ہم نے آمنہ کے لیے راستے بند کیے گئے ہیں اور دھرنے سے جان چھڑانے کے لیے پی ٹی آئی والوں نے خود گرفتانیاں دی کرم بطنی کی آگ میں جل رہا ہے خیبر پختون خواہ حکومت صوبے سے لا پتا ہے